اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مامز ریسپی کیا حال ہے آپ سب کا آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور گھر میں بھی سب بلکل ٹھیک ہوں گے جیت اور جناب آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ایزی سی ریسپی رمضان میں کیونکہ روز ڈیفرنٹ چیزیں بنانے کو دل کرتا ہے اور چینج بھی اچھا لگتا ہے سو آج ہم جو ریسپی لے کر آئیں وہ چکن ڈونٹس کی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی ہیں بنانے ان کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں وہ آپ کے سکرین پہ سامنے آ رہی ہیں ان سے حساب سے آپ نے ہی کونٹیٹی لے لینی ہے اور یہ آپ کے تقریباً ٹویلو کے قریب ڈونٹس چاہیں وہ اس سے ریڈی ہو جائیں گے تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور اسی طریقے سے آپ اگر بنائیں گے تو انشاءاللہ بنیں گے بھی بہت اچھے جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو بیسک انگریڈنٹس ہمیں چاہیے بونلس چکن انینز چاہیے اس کے علاوہ کون فلور دو انڈے چاہیے کوٹنگ کے لئے اور بوائل ہوئے وے آلو ٹھیک ہے ساری چیزوں کو ہم چوپر میں ڈال لیں گے چکن کو بھی چوپر میں ڈال لیں گے اور پیاز بھی ساتھ میں ہرہ پیاز تھوڑا سا لیں گے ہرہ پیاز میں نے فریز کیا ہے کٹنگ کر کے آپ بھی اسی طرح کیا کریں کہ جب کبھی اس طرح کا موسم ہوتا ہے ہرے پیاز کا یا کوئی بھی دوسری ایسی ویجیٹیبلز جو سیزنل ہوتی ہیں ان کو آپ تھوڑا سا لے کے اور بعد میں کبھی یوز کرنے کے لئے فریز کر لیا کریں ٹھیک ہے جی بریڈ کرمز ڈال رہے ہیں اور آلو ابلے وے آلو ڈالے ہیں اس میں ہم نے سوفید میرز ڈالی ہے میں نے بلیک پپر ایڈ کیا ہے ہم سالٹ بھی ایڈ کریں گے اور تھوڑے سے اور اگینو لیوز اگر آپ اور اگینو لیوز نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پہ میکس ہرپز بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پہ چائنیز سالٹ لیا ہے آپ دوسرا سالٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم جی ایک بلینڈر میں ڈالیں گے چوپر میں ڈالیں گے اور اچھے سے چوپ کر لیں گے سب چیزیں بلکل مکس ہو جائیں اور بلکل ایک جانس ہی ہو جائیں جیسے سارے مسالے بھی مکس ہو جائیں اور آلو اور چکن اور پیاز بھی مکس ہو جائیں جیسے یہ مکسر بڑا پرفیکٹ ریڈی ہو گیا گا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے اس بلینڈر سے تاکہ ہم اس کے مزدار سے دونٹس کو ریڈی کر سکیں ٹھیک ہے دیکھیں جی اس کنسسٹنسی میں ہونا چاہیے اتنا سوفٹ ہونا چاہیے اسے تھوڑا سا ہارٹ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب آپ یہ چیزیں ڈال کے سارا کچھ کریں گے تو اسی کنسسٹنسی پر بن جائے گا اچھا یہ ایک پائپنگ بیگ لے لینا ہے آپ نے اور اس کو ایک گلاس میں اوپر کی طرف رکھ دینا ہے پھر سارا کا سارا مکسر اس میں ڈال لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں میں نے بھی دو سے تین بار کر کے ڈالا تھا تو آپ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں اور اس کو اس ہاتھ سے آگے کی طرف تکیلتے ہوئے تو ایک کون سی بنا لیں گے اور یہ صحیح ٹائٹ سی ایک کون بن جائے گی ٹھیک ہے پھر باقی کے شاپر کو آپ پیچھے سے فول کر دیں آپ اگر نارمل شاپنگ بیگ یوز کرنا چاہے تو وہ بھی اس میں بن سکتی ٹھیک ہے جی اب یہ میں نے ایک پہلے سے بنا کے ٹرائے کیا تھا ہم نے کیا کرنا ہے ہلکے ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے جانا ہے اور ڈونٹس کی شیپ دیتے جانا ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہے تو کوئی بات نہیں جب آپ اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے تو تھوڑی بہت شیپ جو ہے وہ آگے پیچھے چل جائے گی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے راؤنڈ راؤنڈ سے سرکلز بنا کے سارے ڈونٹس کو ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو شیپ دے لیں گے تو میں اس کو تقریباً ڈال دیا تاکہ وہ سیزننگ جو ہے وہ بالکل ہی ٹیسٹلس سی نہ ہو تو جب تھرٹی منٹس گزر جائیں گے تو پھر آپ نے ان ڈونٹس کو نکالنا ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑے ہارڈ سے ہوں گے تاکہ ان کی کوٹنگ کرنا ایزی ہو جائے گی پہلے سب سے ہم سب سے پہلے کون فلور کی کوٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے ہارڈ ہوں گے تو کوٹنگ کرنا ایزی ہو جائے گا اس لئے آپ نے لازمی اس کو تھوڑی دیر کے لئے بنانے کے بعد فریزر میں رکھنا ہے تھوڑی دیر سے مراد کہ تھرٹی منٹس کم سے کم ہم کون فلور کیلے کوٹنگ کریں گے پھر انڈے کی کریں گے اور آپ جو ہے وہ آسانی سے کر لوگے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتے ہیں اس لئے فریزر کی بات کر رہی ہوں کہ لازمی رکھئے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا کیری کرنا ایزی ہو جائے گا پھر جی ہم بریڈ کرمز کی اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے بریڈ کرمز میں اگر آپ چیز ایڈ کرنا چاہیں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کہ اتنا انف ہے چیز جو ہے وہ کسی نیکسٹ اس میں آپ کو کر کے بتائیں گے کہ وہ سیزننگ میں کیسے ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جی میں نے ون بائی ون سارے ڈونٹس کی کوٹنگ کر لی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ سارے ریڈی ہو کر اور یہ اس کو میں نے پھر سے ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا ٹھیک ہے آپ اگر یہ سارے بنا کے فریزر میں رکھ لیں گے تو یہ آپ دو دن تین دن چار دن بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے زیادہ بنانے ہیں کوئی گیسٹ آنے ہیں افتاری کرنی ہیں تو یہ بیسٹ ریسپی ہے اور بہت اچھی بھی بنے گی اور مزے کی بھی لگے گی اور لوگ آپ سے اس ریسپی کے بارے میں پوچھیں گے بھی اور ضرور تعریف بھی کریں گے ٹھیک ہے جی تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا لائک اینڈ شیئر بھی کریے گا ابھی ہم نے کیا کیا جی ہم نے پھر نیکس ٹائم جب افتاری کا ٹائم آیا تو پھر ہم نے اس کو نکالا فریزر سے اور جو پہلے سے گرم آئل تھا اس میں ہم نے اس کو ڈال دیا اور تقریباً چھے سے سات منٹ جو ہے وہ ہم تھوڑی سلو ہیٹ پہ اس کو پکائیں گے پھر ہم تھوڑا سا کلر دینے کے لیے آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دیں گے ٹھیک ہے پہلے اس لیے سلو ہیٹ پہ پکائیں گے کیونکہ یہ کیمہ کچھا تھا تو تھوڑا سا اس کو ٹائم لینا چاہیے ہوتا ہے پکنے کے لیے ابھی آپ دیکھیں گے کتنے پرفیکٹلی یہ براؤن ہو رہے ہیں آپ تھوڑا سا گولڈن کلر میں لے کے آنا چاہتے ہیں ڈاک کلر دینا چاہتے ہیں تو ڈاک کلر دے سکتے ہیں لائٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی لیکن یہ پرفیکٹلی آٹھ سے دس منٹ میں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کو ڈش آؤٹ کرنا ہے اور مزے سے ہم اس کو سرف کریں گے آپ بنائیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کتنی اچھی بنیں گے اور بلکل خستہ اور بہت اچھے سے اندر تک بلکل پکے ہوئے ہوں گے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایسا ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوگا کہ شاید آپ نے اس کو صحیح سے پکایا نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی اور اپنی فیملی اور فرنڈز میں اس کو شیئر بھی کریے گا اور سب سے جو ہے نا وہ آپ کو اپریسییشن ہی ملے گی انشاءاللہ تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا